دھوکہ دھڑی ایک آنٹ کے ذریعے فرضی ڈھنگ سے آرڈر کیے گئے تھے ڈیلیوری بائی بن کر دھوکہ دھڑی کر رہے تھے فیک آرڈر کر فیک ڈیلیوری یہ کرتے تھے اور معاملے میں جلدی کچھ اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں یہ بڑی خبر ہے درک سے جہاں دھوکہ دھڑی معاملے میں پانچ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے آن لائن شاپنگ کمپنی سے دھوکہ دھڑی کا یہ پورا معاملہ ہے دھوکہ دھڑی کرنے والے پانچوں آرڈر کی گرفتار ہو گئے ہیں پینٹالیس لاکھ روپے کی پتا جا رہا ہے کہ ان پر دھوکہ دھڑی کا آرڈر ہے ایک سو بیس مہنگے موبائل اور لیپ ٹاپ آرڈر کیے گئے تھے ایک آنٹ کے ذریعے فرضی ڈھنگ سے آرڈر کیا گیا تھا ڈھنگ سے مہنگ سے 45 لاکھ روپے کی تھگی کرنے والے پانچ آرڈر پیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ہمارے ساتھ میں تی آئی سمشت تھیں جو دھمدہ کے تی آئی ہم ان سے باتشت کریں گے سر کس طرح کا دھوکہ دھڑی تھا کس طرح کا یہ لوگ تھگی کیا گیا آرڈر پی جو ہے ان کے دوارہ فلیپ کارٹ کی ایجینسی پلان کے تحت ان کے دوارے لیا گیا اور جب ان کی سی اوڈی کی جو سرویس چلو ہی جیسے ہی چلو ہی انہوں نے اپنے جو دوست تیار ہیں اور ان سے سب سے سی اوڈی کے طرح موائلز لیپ ٹاپس اور گھڑیاں مہنگی گھڑیاں وہ آرڈر کروایا آرڈر جب ان کے پاس ڈلیور ہوا مطلب ان کے حب میں آیا انہوں نے وہ پورا آرڈر ایک ساتھ لے جا کر کے سکین کر کے ڈلیورڈ بتا دیا اور اس ڈلیورڈ کو اور نیوز ایٹین سم واد آتا مثلش ٹھاکور امارے ساتھ جنے اس قبر پر مثلش آخر یہ پورا ریکٹ چل کیسے رہا تھا کیسے اوپریٹ ہو رہا تھا آدھگی پریشاند بتانا چاہوں گا کہ دھمدھا میں ایک فلپ کائٹ کی ایجنسی کھلی تھی جو ڈلیوری کے لیے وہاں پر بنائے گیا تو اس کو ایک طرح سے سینڈے فاہاں پر کھلا ہوا تھا جہاں سے ڈیلیوری ہوتی تھی مال یہاں پر چار مئی سے یہ ایجنسی شروع ہوئی تھی اس کے بعد میں بارہ سے کیش آن ڈیلیوری چالو ہوئی تھی اسی کا یہ جو ایجنٹ ہے وہ فائدہ اٹھا ہے انہوں نے اپنے چھت پریشیتوں کے مادہم سے پہلے فلپ کائٹ کے مادہم سے آرڈر کروایا اور جب ڈیلیوری کی بات آئی تو وہ سبھی انتظار کرتے رہے کہ ایک ساتھ مال اکھٹا ہو جائے اور جب ایک ساتھ مال اکھٹا ہو گیا تب یہ ڈیلیوری کرنے کے بہنے نکلے اور سبھی مال لے کر گائیاب ہو گئے رات میں جب وہ یہ بتایا گیا کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے ڈیلیوری کر دیا قریبے 45 لاکھ روپے کی ڈیلیوری ہو گئی ہے چونکہ رات میں اتنا کیش لے کر آنا سمبھو نہیں ہے اس لئے آپ ایک آنٹ کو کلوز کر دیجئے میں جب صبح آؤں گا تو اس کے بعد میں میں پیسے جمع کر دوں گا یہ وشواس کے ساتھ میں انہوں نے وشواس زیتا اور اس کے بعد میں وہ جتنے بھی سامان تھے وہ لے کر چمپت ہو گیا کافی انتظار کیا گیا جب کہیں نہیں ملے تب یہ پتہ چلا سنچالک کو کہ یہ دھوکہ دھڑی کا شکار ہو گیا ہے ترکال پولیس کو سوشنا دے گئی اور وہاں پر سی سی ٹی وی اور انہیں مادھیموں سے پولیس آروپیوں تک پہنچے اس پورے مابلے میں پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے قریب 45 لاکھ روپے کا مال تھا جس میں 43 لاکھ روپے کا مال برامت کیا گیا ہے اس نے جت کرنے بھی سفلتا پرابت کی ہے بلکل چلی بہت شکریہ آپ مثلے اس پوری جانکاری کے لیے سنبیت آپ کا آگے پڑھے گیا اور اب اگلی خبر رائے گھر سے ہے بڑی خبر ہے اسکول میں ہتیا کا معاملہ ہے پولیس نے ایک یوٹی کو گرفتار کیا ہے چچیری بہن پر ہتیا کا عروب لگا ہے گیارے سال کے چھاتر کا شعب برامت ہوا تھا بتا جارہا کہ یوٹی چڑھانے سے پریشان تھی اور اسی کے بعد اس نے واردات کو انجام دیا نرمانہ دین اسکول بھون میں بچے کی ہتیا کر دی اس نفر ڈاک سے ہتیا کا خلاسہ ہوا ہے موقع پر ملے سامان سے آروپی کی پہچان کی گئی یہ بڑی خبر ہے رائے گھر سے جہاں سکول میں اپنے بھائی کی ہتیا کو انجام دیا گیا ہے جب ہم نے سبوں سے پوستاش کی تو یہاں چیز کلیر ہوئی کہ ملتک کے خواب آخری بار اس کی چچے ہی بہن بھارتی پوست اممہ کو دیکھا گیا تھا جب پولیس نے پوستاش کی تک یہاں چیز سامنے آئی دس ازار روٹے کے پیسے کی چوری ہوئی تھی اس پیسہ کا ہی گھون گیا تھا جس کے لئے اس لڑکی کے اوپر تریوار گمہوں نے بار بار شک کر رہے تھے کہ تم نے ہی پیسہ چڑھایا اور بچہ بھی اس کا ایسا کہنا ہے بچہ بھی اسے چوڑ چوڑ کر دیا بچے کو کھلانے کے باہنے اس نرمانہ دن بلڈنگ میں لیتے گئی اور وہاں اس کا بلہ تچڑ کر اور بکتی سے مات کر اس کی بھٹے گئے اور نیوزیٹین سموات داتا ارپال سنگھ ہونٹے امارے ساتھ جڑ گئے ہیں ارپال حیران کرنے والا معاملہ ہے کیا آپ عمر بچے کی رہی ہوگی یہ ایک حیران کرنے والا معاملہ ہے اور جس طرح سے ایک چھوٹی سی چوری کی آسنکہ نے ایک یووٹی کو جو ہے حتیارین بنا دی پورا معاملہ رائگر کے کوترہ روڑ تھانا چیت رکھا ہے جہاں 25 تاریخ کو ایک اسکول کو نیرمانہ دن بھوان میں بچے کلاس ملتی جس کو تقریبا 11 وقت بتائی جائی پوریس کے دورہ جب معاملہ جانچ کی گئی موقع پر پہنچے جب گھٹنا سے سمائے جو حتیار وہاں پر ملے اس کی جب جانچ کی گئی جب سنفر ڈاغ نے اس کے سمائل لیا مریتا کی تچیری بہن تک سنفر ڈاغ جھکتا اور وہاں پر جا کر جب اس یوٹی سے پوچھتا کی گئی تب انہیں جو بتایا وہ بہت ہی چوکانے والا ہے یوٹی نے جس طرح سے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے ہی ان کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور چوری کا ساتھ یوٹی کے اوپر جا رہا تھا اور اسی کو لے کر چھوٹا بالاک جو ہے وہ لگتار سے چڑھاتا رہتا تھا اور گھر کے لوگ بھی اسے چڑھاتے رہتے تھے اسی کی خیج جو ہے یوٹی پر ہمیشہ بنی رہتی تھی اور یوٹی کو جو ہے آج پاس کے لوگ بھی چورنی کہنے لگے تھے جسے پریسان ہو کر یوٹی نے ایک پلان بنایا اور چوبیس کے سامن جو ہے وہ بچے کو کھیلنے کے لیے اسکول بھاون کے پاس بھولائی جہاں پر اسکول میں نیرمار کام ہو رہا تھا اور وہی موقع بچے کی موت ہو گئی تو وہی پر چھوڑ کر بھاڑ گئی اس میں ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے پولیس کا کہنا ہے جو بچہ ہے اس کی موت کے بعد یوٹی گھر چلی گئی اور آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملی بات پیس کی اور جس طرح سے جب پوچھتات کی گئی تو پوچھتات میں بھی یوٹی یہی کہہ رہتی کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں لیکن جب پولیس نے اس کے ساتھ جب 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 دکھائی تب اس کے بعد جو ہے جب پوچھتات ہوئی تب جا کر یہ تصویر صاف ہوئی کہ آخر تیارہ کوئی اور نہیں بلکہ چچیری بہن ہی ہے یہ وقی شکریہ ارپال پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھے گیا اور بلاسپور سے بڑی خبر ہے رتنپور کوٹا مارک کا پول ٹوڑ گیا ہے مروہی سے سمپر کڑ گیا ہے یا تھا یاد پوری طرح سے بند ہو گیا ہے چامپا نالا کا یہ پول ٹوڑ گیا ہے حال ہی میں بتا جا رہا ہے کہ رتنپور کوٹا کا یہ پول بنا تھا لیکن زیادہ چل ہی نہیں پایا اور ایک بار پھر سے لوگ اب پریشان ہونے کے لیے مجبور ہیں نیوزیٹین سمواد آتا یوگل تیواری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یوگل حالی میں بتا جا رہا ہے کہ یہ پول بنا تھا پھر ٹوڑ گیا کیا کہتا ہے سمبندت محکمہ جی پرشان دیکھیں بڑی گمبھیل نپروائی ہے اور گروتا جین نیرمان کا یہ کہانی وہ بھی بیان کر رہی ہے اگر اس طرح سے مکھ مارگ کا پول اگر ٹوڑتا ہے تو کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں خاص کر کے ان ٹھیکے داروں پر جس نے اس کا کنسکن کیا ہے اس سے پہلے بھی ابھی رتنپور بلاسپور مارگ پر جو پول نیرمان کا کام ہے چل رہا ہے گراویڈوں نے اس کی سکائت بھی کی تھی دس ایم ایم کا سوچ سکتے ہیں کہ پول پر رات ڈالا جا رہا تھا کئی اس طرح کا ماملہ تو اس پر نہیں حالانکہ یہ تمام جاج کا ویسہ ہے جاج کا بندو ہے لیکن پھل حال یہ جو نالا پر بنا ہوا پول ہے اس کے ڈھا جانے سے ٹوڑ جانے سے جو مروائی کا جو سمپرک ہے وہ کٹا ہوا ہے اور یہ رتنپور کا مکھ مارگ ہے یہاں سے آنے جانے والے ہجاروں راہگیروں کو اس طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ الگ بات ہے کہ جاج کب ہوگی اور اس طرح کی لپروہی سامنے آئی ہے یہ تو جاج کا ویسہ ہے لیکن پھل حال جو لوگ ہیں وہ پریسان ہیں آوگمن بادی تھے بلکل لوگ سب سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں شکریہ یوگل پوری جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے اور دلی سے بڑی کبار ہے نیتی آئیو کی بیٹھک میں سی ایم بوپیج بھگیل شامل ہوئے ہیں پی ایم کے ساتھ وکاس پر منتھن ہوئے راجوں کے وکاس کی رن نیتی پر بھی بتا اجارہ کی بات ہوئی ہے دونوں کی نیچ سو سے زیادہ مہتپون مددوں پر چلچہ اورے شکشہ سے لے کر سواستے تک پر بات ہوئی ہے تو یہ بڑی کبار ہے دلی سے نیتی آئیو کی بیٹھک چل رہی ہے اور نیتی آئیو کی بیٹھک میں سی ایم بوپیج بھگیل بھی شامل ہوئے ہیں پردھان مطری نریندر موڈی کے ساتھ وکاس پر منتھن ہوئے ہیں سی ایم بگیل کا راجوں کے وکاس کی رن نیتی پر بھی بتا اجارہ کی نیتی آئیو کی بیٹھک میں چلچہ ہو رہی ہے سو سے زیادہ مسئلے الگ الگ راجیوں سے جڑے ہوئے جن پر چلچہ کا دور جا رہی ہے یہ تصویریں نیتی آئیو کی بیٹھک سے جڑے ہوئی ہیں پردھان مطری نریندر موڈی چلچہ کرنے نیتی آئیو کی بیٹھک میں سبھی راجیوں کے مکھی منتریوں کے ساتھ سو سے زیادہ مہتپور مدوں پر بتا جا رہا کی چلچہ ہوئی ہے راجیوں کے وکاس کو لے کر بھی منتھن ہوا ہے آگے بڑھیں گے کانکیر سے بڑی خبر ہے پولس نقسلی مٹھےڑ ہوئی ہے گھائل محلہ نقسلی زلہ اسپتال میں بھرتی کرائی گئی ہے نقسلی بغنی کے پیر میں گولی لگی ہے محلہ نقسلی آر کے بھی ڈیویزن کی صدر سے ہے نارانپور کے اوچھا تھانا شیطر کی رہنے والی ہے محلہ نقسلی مینڈرہ کے جنگل میں مٹھےڑ ہوئی تھی اور اسی مٹھےڑ میں محلہ نقسلی زکمی ہوئی ہے بڑی خبر ہے کانکیر سے جہاں پولس نقسلی مٹھےڑ میں ایک محلہ نقسلی گھائل ہوئی ہے کانکیر سے بڑی خبر ہے نقسلیوں نے تیندو پتہ کو آگ کے حوالے کر دیا مینڈرہ پر سرکشا بل کے ساتھ مٹھےڑ ہوئی ہے شیطر میں دہشت کا ماحول ہے یہ بڑی خبر ہے کانکیر سے جہاں نقسلیوں نے تیندو پتہ کو خاک کر دیا مینڈرہ میں سرکشا بلوں کے ساتھ مٹھےڑ بھی ہوئی ہے اور اس پورے گھٹنا کرم کے بعد شیطر میں دہشت کا ماحول ہے بلاسپور سے بڑی خبر ہے ٹرینی وکیل کے ساتھ سودھ کور یوکوں نے مارپیٹ کیے گھر پر جم کر پتہ آو کیا وکیل کے پتہ کو چھوٹ لگی ہے قرآن اب اسسسنینٹ کی پاس نرالہ نگر کی اگھٹنا ہے یہ کا ویڈیو سامنے آیا ہے تار باہر تھانہ شیطر کا یہ معاملہ ہے حراست میں تین یوک لیے گئے ہیں یہ بڑی خبر بلاسپور سے جہاں ٹرینی وکیل کے ساتھ سودھ کور یوک نے مارپیٹ کی ہے اور گھر پر جم کر پتہ آو بھی کیا ہے وکیل کے پتہ کو بتا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا کرم میں چھوٹیں آئیں ہیں پورانا اب اسسسنینٹ کی پاس نرالہ نگر کا یہ معاملہ بڑی خبر بلاودہ بازار سے تیز رفتار ٹرک کی سگنل سے ٹک کر ہو گئے سگنل تھوڑتے ویڈیو کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے گھر پتہ پر یہ حادثہ ہوا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں حادثہ قید ہوا ہے تو یہ تصفیریں دیکھ سکتے ہیں آپ حادثے کی بات کی یہ تصفیریں ہیں آخر کیسے یہ ٹرک آتا ہے اور سیدھا سگنل سے جا ٹکر آیا تیز رفتار ٹرک اس سگنل سے ٹکر ہو گئی سگنل توڑنے کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے گھر پتہ پر یہ حادثہ ہوا ہے کیا اور وجہ رہی اس حادثے کی نشے میں تھا ڈرائیفر یا کوئی اور کارن یہ بھی ساف نہیں ہو پایا لیکن یہ حادثے کے بعد کی تصفیریں ہیں اور آئی پورز بڑی خبر ہے آئی جی کے وی میں سٹوڈنٹ کے ساتھ بے رہمی سے مار پیٹ کی گئی آم چوری کے شک میں ٹھیکیدار کے گنڈوں نے جم کر پیٹ دیا آسٹل میں گھس کر چھاتروں سے مار پیٹ کی گئی ہے ربندہ نے معاملہ کو رفع دفع کرایا ٹھیکیدار نے چھاتروں سے مافی مانگی ہے وشفہ بدیالے کی سرکشہ کو لے کر اب سوال اٹھ رہی ہے یہ بڑی خبر ہے آئی جی کے وی سے جہاں سٹوڈنٹ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے اور امبیقاپور سے بڑی خبر ہے فلمی سٹائل میں گاڑی لے کر فرار ہوئے مویشی تسکر پولس کی ٹیم نے گاڑی کا پیچھا کیا مویشی تسکر گاڑی لے کر فرار ہو گئے مویشی تسکروں کی گاڑی نالی میں فنس گئے تھی لوگوں نے پولس کو اس کی خبر دی جی سی بی کی مدد سے گاڑی نکالی گئے سی بی کی مویشی تسکروں کی کرنے کے ماملے میں سڈیو کو اب دوسرا نوٹس جاری ہوا ہے اندرہ وطی پریوجنا منڈل جگدل پور ادھی تین دن کے بھی ترم نوٹس کا جواب بھی مانگا گیا ہے جواب نہیں دینے پر ویتن سے پانی کے پیسے کی وصولی کی جائے گی سڈیو آر کے دھون سے پانی کے پیسے کی وصولی ہوگی تو یہ بڑی خبر ہے کانکیر سے جہاں جلاش ہے سے پانی خالی کرنے کے ماملے میں سڈیو کو دوسرا نوٹس جاری ہوا ہے اور کانکیر میں فوڈ انسپیکٹر کو جلاشے سے پانی نکالنے کو لے کر سسپینٹ کر دیا گیا ہے اس ماملے میں کلیکٹر کا کہنا ہے کہ کل جانکاری ملتے ہی جلاشے جا کر ٹیم نے جانکاری لیے اس میں جل سنسادھن ویبھا کے سڈیو کو دو دنوں سے پتا ہی نہیں تھا کہ وہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے ان پر بھی کاروائی کی جائے گی ان پر کاروائی کے لیے پرکریا کو آگے بھیج دیا گیا ہے ماملے میں نلمبت فوڈ انسپیکٹر نے کہا ہے کہ جل سنسادھن کے ادھیکاری سے بات کی تھی اس لیے میں نے وہاں سویم خرچ کر پانی باہر نکالا اور ریسکیو کر موبائل نکالا ہے میرے ساتھ یہی کے لوگ شڑینتر کر رہے ہیں اور مجھ پر نلمبن کی کاروائی نہیں ہونی تھی انسپیکٹر کا موبائل جو ہے وہ جلاشرہ میں گیر گیا تھا اور جلاشرہ میں گرنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کا پانی کھالی کر آیا اور بینا کسی کو سوچنا دیئے ہوئے تو کل کیونکہ رات ہو گئی تھی تو کلب اس کا جلاشرہ کو دیکھنے ٹیم نہیں بھیج پائے تھے آج سوبر ٹیم گئی تھی اور ایس جی ایم سے اس کا پرتیویتر ہم لوگ کو ملا ہے تو اس کے ادھار پہ ہم نے فود انسپیکٹر کو سسپینٹ کیا ہے اور ایس جی او کو ہم نے نوٹس دیا ہے اور ایس جی او ایرگیشن کی سوبرویجن کی کمی کو بھی درشاتا ہے کہ دو تین دن سے وہاں سے پانی نکالا جا رہا تھا انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا تو ان کے بردو کاروائی کے لیے ہم ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کو بھی لکھ رہے ہیں یہ ماملہ ہے رہیوار کو جب موبائل گیرا تو مرہیوار اور سومبار دو دن ایسی لوکل لڑکے لوگ وہاں پہ تیر کے اندر جا کے کھوجنے کی کوشش کیے چونکہ وہ دس فٹ گہرا تھا اس لئے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا تو ان کے دوارہ کہا گیا ہے کہ اگر دو تین پٹ پانی یہ ٹنکی کا کھالی کیا جا سکتا ہے تو موبائل نکل جائے گا تو انہی کے کہے انوسار وہاں سے دو تین پٹ پانی کھالی کیا جا سکتا ہے کر کے میں ایس ڈیو ساپ سے بھی اس ببارے میں چرچہ کیا ہے ایس ڈیو ساپ بولے کہ ٹھیک ہے چار پاس پٹ پانی آپ کھالی کر لو کیونکہ وہ نون یوجیبل پانی ہے وہ جلاشائے والا پانی نہیں تھا اوور ہو کے جو آکے ٹنک میں پڑا ہوا تھا پانی وہ اس والا پانی تھا تو وہاں سے پھر لگ بک تین ایک فیٹ میں پانی مشین کے دوارہ نکال دیا جو ڈیجل سے سنچالی تھا اور میرا موبائل وہاں سے پھر مجھے مل گیا اور اسے مسئلے پر دیکھیں ڈائی وجہ ہمارا وشیش کارکرم اور اب روک کریں گے سٹی ٹوپ ٹونٹی کا ڈلی میں نہیں تھی آئیو کی بیٹھ ایک پی ایم موڈی اور گریو منتری امیش شاہ شامل سی ایم شیبراج اور بوپیج بھگیل بھی موجود راجیوں کے وکاس کے سو سے زیادہ مہتپور مددوں پر منتھر کانگیر میں سرکشا بلوں اور نکسلیوں میں مطبیڑ ایک جوان اور مہلا نکسلی غائل زکمی ماہ وادی زلاسپتال میں بھرتی بریابند کانگریز کارکرتاؤں نے کیا تھانے کا گھیرا اور ریڈی ٹو ایٹ آر تھے کانی میں تتا معاملے میں ف آئی آر درج کرنے کی بانگ راجیو لوچن سبد ساہتہ سمو کے ادھیاکش پر آروپ کانگریز کارکرتا درگا سونی نے لگایا ہے آروپ رائگر میں تلوار کے ساتھ گھوم رہا یوک گرفتار لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا آروپ بس سٹینڈ پر تلوار کے ساتھ گھوم رہے یوک کو پولیس نے پکڑا بلوگا بازار میں نابالک سے دوشکرم کا آروپی گرفتار نابالک سے تین ورشوں تک بیلا فسلہ کر کرتا رہا دوشکرم آروپی کے خلاف لون تھانا میں ویبھن دھاراؤں میں اپراد درج پینڈرا میں شادی کا جانسہ دیکھن نابالک کا دہہک شوشن کرنے والے کو دس سال کی سزا 9 اکٹوبر 2021 کو پینڈرا تھانا شیطر کے قدری گاؤں کا ماملہ اکھنے آروپی کو کیا گیا دوشمک گھنڈا گاؤں میں مینٹیننس کی چلتے بجلی آپورتی بند پری مونسون مینٹیننس کا کیا جائے گا کارے شہر کے مین فیڈر میں مینٹیننس کے چلتے پاور کٹ جشپور میں جنگل میں چر رہے نو مویشیوں کی چوری چار بھینس اور پانچ بیل کی چوری مویشیوں کو پیدل جھار کھن لے جا رہے چار آروپی گرفتار تپکرا تھانے کا ماملہ بلگرامپور میں پیٹرول پم سے بائیک چوری کرنے والے دو آروپی گرفتار چوری کی گئی بائیک برامد راجپور پلس آروپی کو بھیجا جیل بلگرامپور میں آئی کئی آج کئی جگہوں پر نہیں آئے گی بجلی کئی گاؤں میں بھی ہوگی بجلی کی کٹوٹی بجلی لائن میں صدھار کا کیا جا رہا کام جگدلپور میں کئی جگہوں پر بجلی کٹوٹی جگدلپور دربا توکا پال نرنگ نار کوڑے نار لوہنڈی گوڑا میں سپلائی بادھت مینٹیننس کو لے کر رہے گا پاور کٹ گندری میں بھیشن گرمی میں گرجراج کا گریشم سنان رسگاؤں علاقے میں پہتی ساتھیوں کا سکہ سیر جھنڈ طالب میں نہاتا دیکھا تیز گرمی کے قارن پورا دوپہن پانی میں بتا رہے ہیں خاتھی اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں اتنا ہی